اسلام علیکم کوپی آٹھوی طرح یہ یوٹی چینل میں ہم آپ کو پہتے ہیں بھرکم جی تو جیسے کے سردی چل لی ہے تو اسی کے حساب سے میں نے بنایا ہے بہت ہی زبانی سوجی کا حلوہ تو ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ تین چمچ بھر کے دیسی گھی جیسے ہی گھی ہمارا میرٹ ہو تو ہم اس میں ڈال دیں گی ٹریفو جو کے لیے میں نے پیسٹا بادام اور کاجو جن کو میں نے درمیان میں سے کٹنگ کر لیا تقریباً آٹھ سے دس ہیں کاجو آٹھ سے دسی پیسٹا اور آٹھ سے دسی بادام ہیں ان کو درمیان میں سے کٹ کر کے میں اس کو دیسی گھی میں اچھا سا بھون دوں گے تقریباً ایک سے ڈیر میٹ جیسے ہی ایک سے ڈیر میٹ ہو تو اس کے بعد میں دس سے بہارہ میں نے کشمش لی ہے جیسے ہی ہماری کشمش سرچی سے بھول جائے تو میں یہ اپنے سائیڈ ریفو جو ہے وہ پلیٹ میں نکال لوں گے سرچی میسے سے ہیل بہت مزے کے لگتے ہیں اور اگر بنے ہوئیوں دیسی کی میں تو اس کے تو کیا ہی بات ہے جبکہ ہم نے اپنا لٹس فائے کر لیا اب میں نے لیا ایدھا کپ سوڈی اسی پین میں میں ڈال دوں گی اسی آئل میں کوئی سٹین کرنے کو ضرورت نہیں اور ہم اپنی سوڈی کو بہت اچھا سا ڈھون لیں گے تب تک جب تک اچھی سی خوشبو نہیں آ جاتی اور اس کا کلر جو ہے گولڈن گولڈن ہمارا سوڈی کا کلر گولڈن سا نہیں ہو سکتا تو ساتھ میں نے ڈال دیا ایک چمچ بھر گیس میں پیسن سوڈی اور پیسن کو جب مکس کر کے آپ بنائیں گے نیو ریسی پی تو آپ کا حلوہ بہت 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 ملائم سا اور دانہ دار سا آپ کو حلوہ تیار ہوگا پیسن ڈال کے ہم اچھا سا اس کو میش کرتے ہو مکس کرتے جائیں گے تاکہ پیسن کی کوئی سی بھی گھٹری نہ بنے دیکھیں ہمارا سوڈی کتنی اچھی گھن چکی ہے بہت اچھا سی سوڈی بھی گھن گیا اور بہت اچھا سا اس کا کلر بھی آ چکا ہے یہ ہنوڑی کا پروسیس سارا ہمیں میڈیوم فریم پر ہی بنا لیں تیز آنچ پر بنائیں گے تو ہمارا جو ہنوڑا وہ جل جائے گا سردی کے موسمیں تو آپ بھی اس ہنوڑی کو ضرور ٹرائے کریں انشانلہ آپ کو بھی بہت زبردست لگے گا اور آپ کو اس کا ٹیز بھی پھڑا ڈیپرنٹ اور یونیک ہی لگے گیا تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں دیکھیں میں سوڈی بہت زبردستی دھنی چکی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیج پر میں اس میں ڈال دیں پانی جیسا کہ میں نے لی ہے آدھا کب سوڈی ہی ہے تو اس کے حساب سے میں ٹیور کب اس میں پانی ڈالیں گی پانی ڈال کے ہم اس کو اچھا سمک سپ کرتے ہوئے اس کو پکاتے جائیں گے اچھی طرح اس کا پانی ڈی جو ہمارا وہ ہے سارا سوڈی اس کو سوڈ کر دیں سوڈی بہت اچھی جی پھون جائے گی دانے دار شکر میں آ جائے گی ہماری سوڈی یہ دیکھیں جی ہمارا سارا جو پانی ہے وہ سوڈی میں سوڈ کر لیا اور کتنی ضبردستی یہ دانے دار شکر میں آگئی ہے ابھی ہم نے اس کا سارا پانی جو ہے اچھا سا میڈیم ہیٹ پہ ہی کوک کر لینا ہے چمت جو ہے ہم نے ہمیں سلسل جلاتے جانے ہیں اور اس پر میں ڈالیں گی ہاپ چیئے کا چمت جو ہے الائچی پاؤنڈر سوڈی کے حربوں میں الائچی کا ٹی اچھ جو ہے بہت ہی زبدست ہوتا ہے ہم اس کو بہت اچھا سا مکس کرنے گے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دیں چینی ہاپ کپ میری تھی سنجی تو ہاپ کپ میں اس میں چینی ڈال دیں چینی ڈال کے ہمیں اچھا سا مکس کریں گے کیونکہ چینی نے بھی اپنا پانی ریلیز کرنا ہے اور سوڈی میں بھی تھوڑا سا پانی ہے تو اس کو اچھا سا مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے میڈیم ہیٹ پہ ہی جب بھی آپ کی نیٹھا بنائیں جیسے کہ اس پیشنی ہیلوے تو میڈیم ہیٹ پہ ہی بنائیں اس کا ٹیسٹ بہت زبادہ ساتھ ہے یہ دیکھیں چینی نے اپنا پانی ریلیز کر دی ہے اب ہم اس کو اچھا سا جمبہ چھلاتے پکا لیں گے ساتھ ہی میں نے ڈال دیں اس ٹیٹ پہ زافران دودھ میں بھی ہو کے میرے پاس پڑھا تھا تو میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دودھ میں اچھوٹ کے زیادے کا قلعہ بھی ڈا سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے ڈیناٹ سے بھی پرائے کیا تو وہ بھی ڈال دیا تھوڑے سے میں بچائیں گانش کرنے کے لئے اور اس کو بھی دودھ کو بھی اچھا سا مکس کرتے ہوئے حلوے میں پکا لیں گے تاکہ ہمارا جوال میں بہت دانیدار اس موسا ٹیکچرنے کے تیار ہے ہمارا ہلوہ بھی بہت دانیدار اور بڑا زبردست سے تیار ہو رہا ہے ابھی ہمیں اس کی پانچ منٹ اور بنائے کرنی ہے تاکہ ہلوے کی ایک ہی زیادے سے جیسے گھی ریلیز ہوتا ہے جب ویسے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہلوہ تیار ہے دیکھیں جو ہمارا ہلوہ کتنا ماشانال کلرفل لگ رہا ہے بہت خوبصورت خوش برو بھی بڑی مزی کی ایریوٹیس تو اس کا ہے علاج ہوا تو اب اس کو ضرور ٹریک کریں مجھو ڈال دیں فیڈ بیک دیں جو میں نے نٹس بچا کے رکھے تھے وہ بھی میں نے اس پر ڈال دیں دیکھیں جو ہمارا ہلوہ تیار ہے اب میں اس کو گانش کر رہی ہوں ہم انگلی شاوٹ کر رہی ہوں اور گانش کروں گے اس کو کٹے اپستے اور بادام کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لکھتے ہیں تو لیکش شیئر کمنٹ ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں خوش رہیں مجھے رکھتے ہیں اپنے دھیر چاہیے دہنے یاد اور میری ریسپی تو ضرور ٹریک کریں اور شیئر کے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی